زیکادہ چھے سو انسٹھ ہجری میں حلبی امیر ابن زاہب نے کاہرہ میں عباسی خلیفہ مستنصر بللہ سے مولاقات کی اور اس کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے نہ صرف سلطان بیورس کے احیاء خلافت کے اقدام خسراہا بلکہ اس کے سامنے بغداد کے حسین شب و روز اور بازاروں کا ذکر کچھ ایسی خوبصورتی سے پیش کیا کہ خلیفہ مستنصر بللہ اپنی جگہ تڑپ کر رہ گیا خلیفہ مستنصر بللہ نے بغداد کے آخری ایام کی بہاریں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور اس کی عمر کا ایک بڑا حصہ انہی بازاروں باغات اور محلوں میں بسر ہوا تھا ابن زاہب کے مو سے بغداد کا ذکر سن کر بغداد کا سارا نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا امیر ابن زاہب نے چربزبانی سے مقتول خلیفہ متحسم بللہ کی اعلیٰ شائی مجالس اور زیافتوں اور زرگ برگ دربار کی بھی تصویر کشی کی خلیفہ مستنصر بللہ جہاں اس کے مو سے بغداد کا ذکر سن کر مسرور ہوا تھا وہیں اس کے چہرے پر غم و مایوسی کی سلوٹیں پڑ گئیں امیر المومنین کیا بات ہے آپ کے چہرے پر یاسیت کیسی ابن زاہب بولا بغداد کا نام سر کر ہماری روح کو گیری تکلیف پہنچی ہے مگر ہم اللہ تعالیٰ کے مسئلہ کے سامنے کیا کر سکتے ہیں بغداد کی تباہی اور بربادی ہی اس کا مقدر بن چکی تھی تو بھلا اسے کون روک سکتا تھا جب تک ہماری سانس باقی ہے بغداد کے حسین و خوابناک مناظر ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے گردش کرتے رہیں گے امیر المومنین ابن زاہب مہدب لیجے میں بولا شہروں پر ایسی قیامت ٹوٹتی رہتی ہے آپ حمد نہ ہاریے بلکہ کچھ ایسی تدبیر کیجئے کہ بغداد کی اجڑی ہوئی رونکیں واپس لوٹائیں پرانے محلات کی جگہ نئے محلات سر اٹھائیں ایک نیا بغداد وجود میں آ جائے بہت مشکل ہے ہمارا دشمن بہت طاقتور ہے جب تک اسے اللہ تعالی کی جانب سے ہدایت نصیب نہیں ہوگی ایسا ہونا دشوار ہوگا ہم جنگ لڑنے سے نہیں گبراتے مگر خلقت خدا کو ان درندوں کے ہاتھوں سوپ دیں یہ ہمیں گوارا نہیں ہے وہ ایسے ویشی ہیں کہ جنگوں میں ہونے والے نقصان کا بدلہ ہمیشہ رئیت کے قتال سے وصول کرتے ہیں امیر المومنین آپ اگر خود حمد کریں گے تو ایسا ہونا مشکل نہیں ہے اگر بغداد کی تباہی کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس میں امیر المومنین مستحسم بللہ بھی برابر کے قصوروار دکھائی دیتے ہیں کہ انہوں نے اس طاقتور دشمن کے مقابلے میں خود میدان میں اترنے کے بجائے سالاروں سے کام لیا اگر وہ خود میدان میں اترتے تو یقیناً بہت سارے لوگ ان کے ساتھ چل پڑتے آج بھی اگر آپ بغداد کی موہم کا اعلان فرمائیں تو یقیناً ملت اسلامیہ کے تمام کونوں سے مجادین جوک در جوک آپ کے پرچم تلے جمع ہو جائیں گے پھر تاتاریوں کو سبق سکھانا دشوار نہیں ہوگا ابن زہب نے پرجوش لیجے میں کہا تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے مگر ہم خود میں اتنی سکت محسوس نہیں کرتے کہ مسلمانوں کے اجڑے ہوئے دیار میں اتنی بڑی موہم کا بیڑا اٹھایا جائے اور محض بغداد کی بازیابی کے لیے خلقت خدا کی کثیر تعداد کو امتحان میں ڈال دیا جائے ہمارے محسن سلطان الملک الزاہر نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے اتنی بڑی موہم کا بوجھ اس کے کندوں پر ڈالنا بھی ہماری فطرت کو گوارہ نہیں ہے خلیفہ مستنصر بللہ نے جواب دیا امیر المومنین حقیقت تو یہ ہے کہ حلاقو خان مراغہ سے واپس لوٹنے والا ہے اور وہ یقیناً تاتاری شکست کا بدلہ لے گا اور کاہرہ کی جانب موت کا بغولہ بن کر نازل ہوگا اگر اس کی آمد سے پہلے ہی بغداد پر قبضہ کر لیا جائے اور بغداد کے دوسری جانب بھی بربور انداز میں اس کا مقابلہ کیا جائے تو کیا زیادہ موضوع نہیں ہوگا بلکل موضوع رہے گا اچانک سلطان بیبرس کی آواز سنائی دی امیر زہب اور دیگر لوگوں نے اٹھ کر اس کا حیر مقدم کیا امیر زہب نے سلطان بیبرس کو پہلی بار دیکھا تھا اس لیے وہ جذبت سا دکھائی دیا امیر المومنین سلطان بیبرس بولا آپ بے فکر رہیں میں حلاقو خان کی آمد کا منتظر ہوں جیسے ہی وہ مراغہ سے نکلے گا تو مجھے خبر ہو جائے گی ہم یہ مارکہ بلاد شام کی سردوں پر ہی لڑیں گے اور تاتاریوں کو یہ بتا دیں گے کہ وہ خدا نہیں ہیں ان کی تسخیر ہمارے لیے کوئی مشکل عمر نہیں ہے امیر زہب اسی دوران ساتھ بیٹھے عمرہ سے سلطان بیبرس کے بارے میں جان چکا تھا امیر المومنین امیر زہب بولا میری رائے ہے کہ تاتاریوں سے یہ مقابلہ آپ خود کریں تاکہ خلافت پر لگے ہوئے سب داخدھل جائیں اگر آپ سلطان محترم کے ساتھ اس مقابلے میں جاتے ہیں یا انہیں روانہ کرتے ہیں تو مقام خلافت محکوم متصور ہوگا ویسے بھی بلاد شام و شرکیہ میں کائرہ کی خلافت کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے جبکہ حلب کی خلافت کو کائرہ کی خلافت کی نسبت زیادہ موضوع خیال کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ نہ صرف بلاد فلسطین میں موجود ہے بلکہ بغداد کے حصول کے لیے اسکری تیاریوں میں بھی مصروف ہے تم حلب سے کائرہ آئے ہو ہماری میزوانی کا نجائز فائدہ نہ اٹھاؤ حلبِ علاودین نے جو کچھ کیا ہے ہم بہو بھی اس سے واقف ہیں اور جو کچھ کرنے کا تحیہ کیے ہوئے ہیں ہم خوب جانتے ہیں تمہارے لیے مناسب یہی ہوگا کہ یہاں شرنگیزی بھیلانے کے بجائے آج ہی واپس لوٹ جاؤ سلطان بیبرس درشت لیجن میں بولا امیر ابن زہب سلطان بیبرس کی باخبری پر تنگ رہ گیا اس نے ادھر ادھر گھومنا چاہا مگر سلطان بیبرس نے اسے وقت ضائع کیے بغیر قلعہ جبل سے نکلوا دیا خلیفہ مستنصر باللہ سب کچھ خاموشی سے دیکھتا رہا جاتے ہوئے امیر ابن زہب نے واویلہ مچاتے ہوئے یہ زہر بھی اگل ڈالا کہ سلطان بیبرس نے امیر المومنین کا احترام بھی محلوز نگاہ نہیں رکھا اور اپنا فیصلہ سنا کر یہ واضح کر دیا ہے کہ کاہرہ میں خلافت برائے نام ہے اصلی حکومت سلطان بیبرس کی ہی ہے یہ زہر فشانی کسی حد تک خلیفہ کے ذہن میں سرائیت کر گئی تھی وہ پہلی بار یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے وہ ایک لمحے کے لیے جب سلطان بیبرس کی انعائتوں پر نظر ڈالتا تو اسے اپنے احساس پر ندامت محسوس ہوتی مگر بغداد کی خود مختار زندگی کا احساس کاہرہ کی نسبت زیادہ پرکشش تھا سلطان بیبرس نے امیر ابن زہب کے جانے کے بعد اپنے ترزی عمل پر معافی مانگتے ہوئے خلیفہ مستنصر بلہ پر واضح کیا کہ یہ سب کچھ شرارت کے پیش نظر کیا گیا ہے امیر ابن زہب کا حلب سے یہاں پہنچنا اور پھر رکھنے ڈالنے کی کوشش کرنا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ حلب کے خلیفہ کو خلقت خدا کے بجائے بغداد کی زیادہ فکر ہے وہ ایک طاقتور دشمن کی موجودگی میں مجاہدین کو تقسیم کر کے اس اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتا ہے جس کی بدولت اللہ تعالی نے ہمیں تاتاریوں پر فتح عطا فرمائی ہے سلطان بیبرس کی وضاحت نے محول کی بدمزگی کو رفع تو کر دیا تھا مگر خلیفہ مستنصر بلہ کے دل میں گرہ پڑ چکی تھی وہ مقام خلافت کی احسیت کی بقا کی فکر میں مبتلا ہو گیا امیر ابن زعب جس ناپاک عظم کی تکمیل کے لیے کاہرہ آیا تھا اس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکا تھا خلیفہ مستنصر بلہ نے چند دن بعد سلطان بیبرس کو بلاوہ بھیجا اور اسے بغداد کی واپسی کا ارادہ بتایا سلطان بیبرس خلیفہ مستنصر بلہ کے موہ سے یہ سن کر چونک پڑا اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ ابن زعب کی بات امیر المومنین کے دل میں گھر کر چکی ہے لہٰذا اس نے بلا تقرار خلیفہ مستنصر بلہ کی تائید کرتے ہوئے اس کے خیال کی تعریف کی خلیفہ مستنصر بلہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ خلافت کی عظمت اسی میں مقفی ہے کہ اس موہم کی قیادت وہ خود کرے سلطان بیبرس نے اس کی محالفت نہیں بلکہ اس مارکے کے لیے اپنی تمام مملوک افواج روانہ کرنے کی پیشکش کی خلیفہ مستنصر بلہ نے مملوک افواج کے بجائے رزاکار مجاہدین کی نئی فوج تشکیل دینے کی خواہش ظاہر کی جو کہ بغداد کے حصول کے بعد اس کی حفاظت پر تائینات کی جا سکتی خلیفہ مستنصر بلہ کی اس خواہش سے آشکار ہو چکا تھا کہ وہ کاہرہ کے بجائے بغداد میں ہی سکونت احتیار کرنا چاہتا ہے اس حیران کن اور مہنگی فرمائش پر سلطان بیبرست زبزب کا شکار ہو گیا کچھ دیر کے غور غوث کے بعد اس نے خلیفہ مستنصر بلہ کی خواہش پوری کرنے کا وعدہ کر لیا سلطان بیبرست قلعہ جبل سے نکل کر شیخ عزدین کے پاس پہنچا اور ان کے سامنے تمام احوال و قفیت بیان کر دیا شیخ عزدین نے کچھ دیر کے بعد اسے یہ مشورہ دیا کہ ابھی بغداد کی واپسی کا وقت نہیں ہے امیر المومنین کو یہ کڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے سلطان بیبرست ان کی بات سن کر پریشان سا ہو گیا کیونکہ امیر المومنین کی دلی خواہش کو مسترد کیا جانا حالات کی کشیدگی کا باعث بن سکتا تھا دوسرا یہ بھی ممکن تھا کہ خلیفہ مستنصر بلہ سلطان بیبرست کے عزل کا اعلان کر دیتا ایسی صورت میں مملوک و مصری عمرہ کا ساتھ بھی ختم ہو سکتا تھا کافی سوچ و بیچار کے بعد اس نے امیر المومنین کے لیے نئی فوج کی تشکیل کا حکم دے دیا یہ فوج رضاکار مجاہدین پر مشتمل تھی جس میں کئی عمرہ بھی شامل تھے ان میں کثیر تعداد ایسے مجاہدین کی تھی جنہوں نے مارکہ این جالود میں حصہ لیا تھا انہیں پہلے سے تربیت دی گئی تھی لہٰذا انہیں مزید تربیت دیکھ کر دستوں کی شکل میں بانٹ دیا گیا نیایت زور اشور سے بہداد کی واپسی کی موہم کا اجرہ عمل میں لائیا گیا سلطان بیبرست نے اس کام کے لیے دس لاکھ دینار مختص کیے نئی فوج کے لیے بھرپور ساز و سمان کا انتظام کیا گیا خلیفہ مستنصر باللہ یہ سب دیکھ کر بے حد مسرور ہوا اور عالم تصور میں اجڑے ہوئے بغداد کو دوبارہ وسانے کے خواب دیکھنے لگا حلب کے امیر سلطان علاودین لولو کو بہت جلد کاہرہ میں ہونے والی اس نئی پیش رفت کی حبر ہو گئی وہ سلطان بیبرست کے اس اقدام پر چل بھن کر رہ گیا حلبی خلیفہ الحاکم بے عمراللہ کے ساتھ خلافت کا اجرہ کے موقع پر اس نے اسی شرط کے تحت تے کیا تھا کہ وہ بغداد کی واپسی کی مہم کے لیے بہت جلد تیاری کر کے نکلے گا اگر سلطان بیبرست اس سے پہلے بغداد کی مہم پر روانہ ہو جاتا تو کرین کے آس یہی تھا کہ خلیفہ الحاکم بے عمراللہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا وہ اس گھنبیر صورتحال میں پھنس کر رہ گیا ایک جانب حلب کی حکومت اور خلافت سے اس کی حیثیت مستحقم تھی تو دوسری طرف مالی طور پر ایسے حالات نہیں تھے کہ اتنے بڑے مارکے کا فوری بندوست کیا جاتا اللہ الدین لولو نے غور و غوث کے بعد یہ تے کیا کہ اسے سلطان بیبرست کی مہم کو ناکام بنا دینا چاہیے تاکہ اس کی شورت داغدار ہو جائے پھر کچھ عرصہ میں اپنی تیاری مکمل کر کے تاتاریوں سے بغداد واپس لیا جائے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اس نے ایسے عمرہ کا انتخاب کیا جو سلطان بیبرست کو سخت ناپسند کرتے تھے امیر ابن زہب بھی انہی میں شامل تھا اسے سلطان بیبرست پر بے حد غصہ تھا سلطان اللہ الدین نے تمام صورتحال ان عمرہ کے سامنے رکھتے ہوئے انہیں باور کرایا کہ اگر کاہرہ کی حکومت تاتاریوں سے بغداد واپس لینے میں کامیاب ہو گئی تو پھر حلب کی حکومت کا وجود ختم ہو جائے گا خلیفہ کا عزاز جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی کوئی قدر باقی نہیں رہ گی یہ بھی ممکن ہے کہ خلیفہ الحاکم بے عمراللہ خود ہی کائرہ کی خلافت کے حق میں دسبردار ہو جائے ریاست حلب کی بہتری اسی میں ہے کہ فوری طور پر ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جن سے سلطان بیبرست کی موہم تاہیر کا شکار ہو جائے یا پھر مارکے میں سلطان بیبرست کو یقینی شکست ہو سلطان بیبرست کے مخالف عمرہ نے سر جوڑ کر سوچ بیچار کے بعد یہ مشورہ دیا کہ کائرہ کا جاسوسی نظام بے حد مضبوط ہے وہاں رہتے ہوئے کسی قسم کی منصوبہ بندی کو پایا تکمیل تک پہنچانا کافی دشوار ہے چونکہ خلیفہ مستنصر بلہ نے بغداد کے لیے عام جہاد کا اعلان کیا ہے اس لیے اگر ہم نے کسی بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو ممکن ہے رئیت ہی ہمارے خلاف ہو جائے اس لیے اسکری قوت کی روانگی میں تاخیر پیدا نہیں کی جا سکتی البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ فیل وقت تاداریوں کے ساتھ خفیہ طور پر سمجھوتا کر لیا جائے اور انہیں سلطان بیبرست کی ہر پیشرفت کی قبل از وقت اگاہی دے دی جائے تاکہ وہ محصر انداز میں اپنا دفاع کرتے ہوئے انہیں شکست دوچار کر دیں عمرہ کا مشورہ سلطان علاودین لولو کو بے حد بھایا وقت کا تقاضی کچھ ایسا تھا کہ سلطان بیبرست کی شکست کا سامان اسی طریقے سے ممکن تھا سلطان علاودین نے بظاہر عمرہ کے سامنے تاتاریوں سے کسی بھی قسم کے سمجھوتے پر صاف الفاظ میں انکار کر دیا اور یہ ظاہر کیا کہ آنے والے وقت میں وہ خود بغداد کی جانب پیشکت بھی کا ارادہ رکھتا ہے اس لیے سمجھوتے کے پیش نظر وہ اس مارکے سے معذور ہو سکتا ہے اور خلیفہ الحاکم بعمراللہ بغداد کی مہم میں تاخیر پر ناراض ہو سکتا ہے اس نے عمرہ کو یہ کہہ کا رقصت کر دیا کہ وہ اس کے علاوہ اور سوچیں اور پھر اسے آگاہ کریں اسی شام سلطان علاودین نے اپنے خاص باعتماد غلاموں کا ایک وفت تیار کیا اور انہیں ایک طویل مراسلے کے ساتھ بغداد روانہ کیا جہاں حلاقو خان کا نائب موجود تھا اس مراسلے میں سلطان علاودین لولو نے تاتاریوں کے خاص حلیف اپنے باپ سلطان بدردین لولو امیر موسل کی حدمات کا تذکرہ کیا اور اپنے باپ کی طرح اپنی مکمل اطاعت کی یقین دہانی کرائی ساتھ ہی سلطان بیورس کی تازہ مہم کے بارے میں تفصیل سے تحریر کیا اور مزید خبروں سے باخبر کرنے کا وعدہ کیا اس مراسلے کے ساتھ اس نے علاقو خان کی حدمت میں کئی نادر طائف بھی روانہ کیے یہ سب اتنے خفیہ انداز میں کیا گیا کہ کسی کو بھی خبر نہ ہو سکی سلطان علاودین ہر قیمت پر سلطان بیورس کو بدترین شکست دوچار کرنا چاہتا تھا تاکہ بلاد مصر میں بغاوت و انتشار کی فضاء گرم ہو جائے مملوک اور مصری عمرہ سلطان بیورس کی انتحاب پر دل برداشتہ ہو کر اسے معذول کرنے پر مجبور ہو جائیں ایک ایسے دور میں سلطان علاودین لولو کا یہ اقدام مسلمانان اسلام کے لیے نیایت خطرناک تھا انہیں تاتاریوں سے نجات ملے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی اگر سلطان علاودین لولو اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتا تو کم از کم اگلے پچاس برس تک تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتال جاری رہ سکتا تھا بلاد شام و شرکیہ اور بلاد فلسطین کے بعد بلاد مصر و افریقہ بھی تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جاتے زریحیل کان عاظم برکائی خان کی تمام اسکری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اس نے علاقو خان پر خود آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اسی دوران متیودین کا پیغام بھی اسے موصول ہو گیا جس میں اس نے فدائیوں کے ساتھ دینے پر آمادگی کی حبر دی برکائی خان نے اپنے اسکری سالاروں سے صلاح و مشورہ کر کے ایک خاص درے کو میدان جنگ قرار دیا اس مقام سے ریاست اردوے زریم بھی محفوظ رہ سکتی تھی اور خورسان کی جانے بانے والی کمک اور رست کا رستہ بھی روکا جا سکتا تھا پاری علاقے کے باعث فدائی حملہ آوروں سے علاقو خان کے لشکر کو نقصان پہنچ سکتا تھا اور وہ حملہ آور ان کی نگاہوں سے بچ کر نکل بھی سکتے تھے برکائی خان کے پاس جب مارکہ این جالوت کی حبر پہنچی تو اسے بہت خوشی ہوئی اس کے فہم و تدبر نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ علاقو خان کو شکست دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سلطان مصر سے بھی تعلقات استوار کیے جائیں اس نے اپنے مخبروں کو اداعیت کی کہ وہ بلاد مصر کے سلطان کے بارے میں صحیح اور مکمل تفصیل روانہ کریں سلطان بیورس کی بلاد شام و شرکیہ میں مختلف کاروائیوں اور مقبوزات میں سے تاتاری انخلاقی خبریں اسے ملتی رہیں جن سے اس کی نگاہ میں سلطان بیورس کی قدر و منزلت بڑھ گئی برکائی خان نے فوری طور پر ایک منگول وفد تیار کیا اور ایک مراسلہ سلطان بیورس کے نام تحریر کیا جس میں واضح کیا گیا کہ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارے قلوب ایمان کی روشنی سے پوری طرح منور ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی حجنودی کے لیے اپنے کافر رشتداروں کے حلاف اٹھکڑے ہوئے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انہیں کسی بھی قیمت پر اسلامی مقبوزات کی جانب بڑھنے نہیں دیں گے لہٰذا سلطان مصر کو چاہیے کہ وہ پوری تندہی سے ان تمام علاقوں پر چڑھائی کر دیں جہاں جہاں ایل خانی منگول قابض ہیں اسلامی علاقوں سے ایل خانی منگولوں کا انخلاح ہی مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے برقائی خان نے مراسلہ وفد کے حوالے کیا اور انہیں محفوظ علاقوں کی جانب سے کاہرہ روانہ کر دیا برقائی خان نے منگول وفد کو سرکاری انداز میں روانہ کرنے کے بجائے متیدین کی طرح انہیں بھی تاجر ہی کے روپ میں بھیجا تاکہ کسی کو شک نہ گزرے برقائی خان کی کوشش تھی کہ علاقو خان کے تمام حریفوں کو ایک ساتھ اس کے سامنے لا کھڑا کیا جائے تاکہ علاقو خان کی شکست یقینی ہو جائے علاقو خان کی شکست کی صورت میں اسلامی مقبوضات نہ صرف آزاد ہو جاتے بلکہ ڈیڑھ سو سال سے جاری قتال و غارتگری کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا علاقو خان کی شکست آسان بات نہیں تھی کیونکہ وہ اس قدر وسیع رقبے پر قابض تھا کہ اسے بزور شمشیر فتح کرنے میں کافی وقت درکار تھا اور سب سے بڑی مشکل انتہائی سرد موسم کی تھی جس میں سفر کرنا محال ہو جاتا ہے اسی دوران برقائی خان کو علاقو خان کے لشکروں میں موجود اردو زریع کے باشندوں کی خبریں بھی ملیں یہ لوگ چنگیز خان اور منگو خان کے ادوار میں مفلسی اور بے روزگاری کے باعث اپنے وطن سے نکل کر مشترکہ منگول افواج میں شامل ہوئے تھے علاقو خان اور برقائی خان کی کھلی اداوت کے باعث ان ذریحیل دستوں کو حکارت سے دیکھا جانے لگا اور علخانی سپاہی برملہ انہیں برا بھلا کہنے لگے بائمی چپکلش کی شکایت جب علاقو خان تک پہنچی تو اس نے بھی اپنے علیف قبیلوں کی حمایت کی جس سے ناراضگی اور بغاوت کے اثار پیدا ہو گئے برقائی خان کے سامنے یہ تمام صورتحال آئی تو اس نے صاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ علخانی سلطنت میں اردو زریع کے باشندوں پر ہونے والے ظلم کے بعد کسی قسم کے سمجھوتے کی گجائش باقی نہیں رہی تمام ذریحیل سپاہی علاقو خان کا لشکر چھوڑ کر اپنے وطن واپس آ جائیں یا دوسرے محفوظ مقامات کی جانب نکل جائیں اس اعلان کی حبر جب ان دستوں تک پہنچی تو انہوں نے جوگ در جوگ روانگی ارتیار کی علاقو خان نے اس عمر کو کلی بغاوت قیاس کرتے ہوئے ان دستوں کے قتل عام کا حکم چاری کر دیا مراغہ سے حدود اردو زریع تک مختلف مقامات پر جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا زریحیل سپاہی لڑتے بڑھتے دربند کی راہ سے دشتے کچاک سے ہوتے ہوئے واپس وطن لوٹتے رہے جن سپاہیوں کو اچانے بانے کا موقع نہ مل سکا وہ سمرکند اور بخارہ کی جانب نکل گئے زریحیل دستوں کے دستے اسلامی مقبوزات میں داخل ہوتے گئے علاقو خان نے اسلامی مقبوزات میں ان کے داخلے کو خطرہ سمجھتے ہوئے خوراسان کی حکومت کو ان کے قتل عام کا حکم دے دیا اس طرح یہ دستے جان بچانے کے لیے لڑتے بڑھتے بلاد شام اور شرکیہ کی جانب روانہ ہو گئے سینکڑوں کی دادات میں زریحیل سپاہی سفر کرتے ہوئے بلاد شرکیہ اور شام میں داخل ہو گئے سلطان بیبرس کو جلد ہی منگول دستوں کی آمد کی حبریں موصول ہونا شروع ہو گئیں یہ اتفاق تھا کہ زریحیل دستوں میں زیادہ تر مسلمان منگول شامل تھے سلطان بیبرس نے ان کی آمد پر فوراں بلاد شام کی جانب مراجعت کی سلطان بیبرس نے ان منگول سپاہیوں سے خود ملاقات کی منگول سپاہیوں نے سلطان بیبرس سے پناہ کی درخواست کی سلطان بیبرس کو انہی پناہ گئی سپاہیوں سے برکائی خان اور اس کی عظیم سلطنت کے مفصل حالات معلوم ہوئے سلطان بیبرس کی دوربی نگاہوں نے فوراں بھانپ لیا کہ برکائی خان سے دوستانہ مراسم قائم کرنے میں کتنے فوائد مضمر ہیں چنانچہ اس نے فوراں ایسے زریحیل سپاہیوں کو بلاد شام اور شرکیاں سے جمع کر کے مصر کی جانے بھیجنے کا حکم جاری کر دیا کاہرہ واپس پہنچ کر اس نے ایک سفارت مرتب کی اور اسے کسٹنطنیہ کے راستے اردوہ ذریع کے دار الحکومت سرائے کی جانب روانہ کر دیا چاندی دن کے بعد مخبروں نے سلطان بیبرس تک یہ خبر پہنچائی کہ کیسر روم نے سلطان بیبرس کی اس سفارت کو کسٹنطنیہ میں ہی روک لیا کیسر روم علاقو خان کا خاص حلیف تھا اور وہ اس کی حشنودی سے تاتاریوں کا روخ اسلامی علاقوں کی جانے موڑے ہوئے تھا سلطان بیبرس کو پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ کیسر روم کے ساتھ تعلقات کی نوائیت کو کسی دوسرے ڈاب پر استوار کرنا ضروری ہے ابھی سلطان بیبرس کیسر روم کے بارے میں لاعامل سوچ رہا تھا کہ اسے خبر ملی کہ برقائی خان کی جانب سے ایک سفارت بلاد مصر کی حدود میں داخل ہو چکی ہے سلطان بیبرس نے فوری طور پر اسے اپنے پاس بلوایا ذریحیل منگول وفد نے سلطان بیبرس کی حدمت میں پہنچ کر نہ صرف مارکہ این جالوت کی فتح کی مبارک بات دی بلکہ ذریحیل منگولوں کی جانب سے مکمل حمایت کا اظہار بھی کیا سلطان بیبرس نے برے دربار میں برقائی خان کا خط پڑھوایا اور اس کے دل میں موجود اسلام کے لیے جذبات کی تعریف و توصیف کی سلطان بیبرس کے آلی ذہن نے اس بات کو فوری طور پر محسوس کر لیا تھا کہ تاتاریوں کے حلاف سب سے بڑے دشمن اسے ان کے اندر ہی سے مل سکتے ہیں جو کہ صحیح معنوں میں ان سے مقابلے کی صلاحیت رکھتے ہیں منگولوں کے منقسم ہونے کی اطلاع اس کے لیے بہت خوشائن تھی سلطان بیبرس نے صفارتی وفد کے ساتھ امدہ سلوک کیا جس سے ان کی طبیعت خوش ہو گئی سلطان بیبرس نے ان کی ملاقات خلیفہ مستنصر بلہ سے کرائی جہاں انہیں قیمتی خلطوں سے نوازا گیا سلطان بیبرس نے ان کی دلجوئی کے لیے پناگیر ذریحیل دستوں میں کئی قابل افراد کو اپنے حلقے میں آلہ مراتب پر فائز کیا علاوہ عزی اس نے امیر المومنین سے رسمی اجازت لے کر بلاد مصر کے خطبات میں ان کے اور اپنے نام کے ساتھ برکائی خان کے نام کو شامل کیا صفارتی وفد کی ایسی آو اگت کی گئی کہ وہ سلطان بیبرس کے حسن سلوک کے محترف ہو گئے سلطان بیبرس نے اپنے ہاتھوں سے برکائی خان کے لیے طویل مراسلہ تحریر کیا جو کہ ستر صفات پر مجتمل تھا اس خط میں اس نے کفار سے جہاد کرنے کے بارے میں قرآن مجید کی جملہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث درج کی اور برکائی خان کو لکھا کہ وہ خود بھی دشت کچاک کا رہنے والا ہے اور ایک آجز کچاکی مسلمان کی احسیت سے خیام ذریع کے عظیم نو مسلم خان کو برادرانہ سلام بھیجتا ہے اس کے لیے یہ بات بڑی مسرد باقش ہے کہ عظیم برکائی خان اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کی سرگرمیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے ہلاکو خان اسلام کو نیست نابود کرنے پر طلا ہے اور یہ آجز بیورس اسلام کو بچانے کی ججدیت میں مصروف ہے اس نے نہ صرف خلافت کو مصر میں بحال کر دیا ہے بلکہ اب وہ کفار تاتاریوں کے حلاف جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہے یہ آجز اپنے مسلمان بھائی برکائی خان کو یہ اطلاع دینے میں بڑی مسرد محسوس کرتا ہے کہ کاہرہ کی جامعہ محسوس میں امیر المومنین اور اس آجز کے نام کے ساتھ برکائی خان کا نام بھی خطبہ میں شامل کر لیا گیا ہے اور خان کی جانب سے ایک مسلمان کو حج بدل کے لیے مکہ معظمہ روانہ کر دیا گیا ہے یہ آجز اور مصر و شام کے مسلمان برکائی خان کے بہت ممنون ہوں گے اگر وہ علاقو خان کے عقب سے پے در پے حملوں کا سلسلہ شروع کر دے تاکہ وہ اسلامی علاقوں کی پامالی نہ کر پائے اس مراسلے کے ساتھ سلطان بیبرس نے اردوہ زنی کی سفارت کو نیائے تزوت و اترام کے ساتھ رخصت کیا سفارت کے کچھ حدیداروں کو سلطان بیبرس نے اس درخواست کے ساتھ روک لیا کہ وہ مملوک افواج کو منگولوں کی جنگی مبازرت کی تربیت دیں انہوں نے سلطان بیبرس کے حسن سلوک کے پیش نظر یہ درخواست قبول کر لی اور بلاد مصر میں قیام کیا برکائی خان کی سفارت کے ساتھ سلطان بیبرس نے بے شمار قیمتی تائف بھی روانہ کیے مورخین نے ان تائف کی بڑی طویل فرس دی ہے ان میں قرآن مجید کا ایک نادر نسخہ جس پر خلیفہ سالس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مور لگی ہوئی تھی اس کے ریشمی ذربفت کے غلاف پر سنیرہ کام کیا گیا تھا ہاتھی دانت اور آبنوز سے بنایا ہوا ایک مرسہ تاخت کئی منقش اور ذرتار مسلجات اور چاندی کی تشتریاں نکرئی دستوں کی نفیس تلواریں خوارزم کی زینے ریشم کی دوری والی دمشکی کمانے منقش نیزے درجنوں تیرکش مختلف رنگوں کے نفیس پردے یکتہ روزگار شمادان تکیے غلاف گاؤ تکیے دے گے نمندے صدائے ہوئے بندر جنہیں ریشمی لباس پہنائے گئے تھے تازی گھوڑی جنگلی گھدے زرافے سبار افتار اونٹ آلہ درجے کے توتے حبشی غلام خواجہ سرا اور تربیت یافتہ کنیزیں اور بے شمار اشیاء شامل تھی یہ سفارت کیا تھی ساز اسامان سے لدہ بندہ ایک طویل کافلہ تھا اس سفارت کی واپسی کے لیے ایک بار پھر کسٹنطنیہ کی راہ تجویز کی گئی سلطان بیبرس نے اس خدشے کے پیش نظر کہ اس سفارت کو بھی روک لیا جائے گا یہ صدباب کیا کہ ایک تیز رفتار کاسد کے ہاتھ دمکی آمیز خط بھیجا جس میں یہ تحریر تھا کہ اگر اس نے اس بار مصر کی سفارت کو روکا یا پریشان کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنی سلطنت میں موجود تمام بزنتینی تاجروں کو گرفتار کر لے گا کیسر روم سے تمام تجارتی تعلقات ختم کر دے گا اس خد کے ساتھ ہی اس نے اپنی سلطنت کے تمام عیسائی بطریقوں سے کیسر روم کو یہ دھمکی دلوائی کہ وہ اسے کلیسہ کا استفع آزم تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے سلطان بیبرس کی اس کڑی کاروائی کے باعث کیسر روم کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور اس نے نہ صرف فوری طور پر پہلی سفارت کو روانہ کر دیا بلکہ دوسری سفارت کو بھی روکنے کی کوشش نہیں کی تو تم گلوگوش کی تلاش میں یہاں تک پہنچی گئے شنگ خان کنٹدار لہجے میں بولا ماتیودین پہلے ہی کلال موت میں اس کی موجودگی پر حیران و پرشان کھڑا تھا گلوگوش کا نام سن کر وہ دم بہت سرے گیا اس کے ذہن میں تیز زاندیاں سی چلنے لگیں شنگ خان گلوگوش اور کلال موت یہ عجیب سی مسلس تھی جو اسے کسی بھی طرح سمجھ نہیں آ پائی تمہاری یہاں موجودگی میرے لیے متحیر کن ہے مگر گلوگوش کا ذکر یہاں کچھ سمجھ نہیں آیا یعنی آپ تم یہ کہو گے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ گلوگوش یہاں موجود ہے کیا مطلب متیدین کو اپنے بدن میں لرزے کا شدید جھٹکا محسوس ہوا وہ بے یقینی کے عالم میں شنگ خان کو تکتا رہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی اچھی عذاکاری بھی کر لیتے ہو اب زیادہ انجان نہ بنو صاف صاف بتاؤ کہ تمہاری گلوگوش سے ملاقات ہو چکی ہے یا نہیں شنگ خان نے تیز لہجے میں کہا میرے حیال میں یا تو تم میرے جذبات سے کھلوار کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے متیدین پریشانی کے عالم میں بولا تو تم یہاں کیا لینے آئے ہو شنگ خان تنک کر بولا یہ بتانا ضروری نہیں ہے البتہ تمہارے بجائے مجھے پوچھنے کا یہ حق حاصل ہے کہ تم سرغر کو چھوڑ کر اتنی دور کیا کر رہے ہو آقا کا حکم تھا کہ میں آپ کو بلاز کے میمان خانے تک پہنچاؤں علاوہ ازی آپ کو یہاں کے بارے میں کسی قسم کی معلومات حاصل کرنی کی بھی ضرورت نہیں ہے شنی جی تمہیں میمان سے بات کرنے کے لیے آقا سے اجازت لینا ہوگی کیونکہ یہ ان کے خاص میمان ہیں غلام نے مداخلت کرتے ہوئے کہا شنی جی متیدین ہونٹ سکوڑ کر وہ جانتا تھا خاص میمان سے کیا مراد ہے خاص میمان وہ لوگ ہوتے تھے جن کا تعلق برائراز شیخ قبیر الدین سے ہوتا تھا اور ان کی مدارات میں خصوصی انتظامات کیے جاتے تھے دوسرا ایسے میمانوں کے ساتھ کسی بھی عام فرد کو بات چیز کرنے کی اجازت نہیں تھی وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا غلام نے متیدین کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ تنزیہ مسکراد کے ساتھ آگے بڑھ گیا شینگ خان اس کی خصوصی اہمیت کے بارے میں غور کر رہا تھا اس نے فوراں شیخ قبیر الدین سے ملقات کا فیصلہ کر لیا وہ اسے متیدین کے بارے میں بتانا چاہتا تھا کہ وہ یقیناً وہاں گلوکوش کی تلاش میں ہی پہنچا ہے زکادہ 669 ہجری میں ایک چھوٹا سا نصرانی تجارتی کافلہ سمندری رستے سے دمیات کی بندرگاہ پر پہنچا یہ کافلہ ریاست اطالیہ اور سکیلہ کے جزائر سے تجارتی سامان لے کر آیا تھا وہ کافلہ بلاد مصر کے دار الخلافہ کاہرہ کی جانب کوج کا خوش مند تھا ان دنوں کاہرہ کو تجارت کے معاملے میں بے حد شورت حاصل تھی تاتاریوں کی غارت گری سے محفوظ ہونے اور خلافت اسلامی کا مرکز بننے کے بعد بلاد مصر نہ صرف مسلمان تاجنوں کے لیے کشش کا باعث بن چکا تھا بلکہ غیر مسلم تجارتی گروہ بھی امدہ منافع کی غرض سے اسی سرزمین کا رخ کر رہے تھے مرکز اسلام بغداد کی تباہی اور بلاد عراق اوشام میں تاتاریوں کے تاحت و تاراج کے بعد وہاں کی فضاء تجارت کے لیے پرکشش نہیں رہی تھی نصرانی کافلہ تیزی سے سفر کرتا ہوا زیقادہ مصنوعات تھی جن کے اچھے داموں کے حصول کی لالج انہیں کاہرہ کھینچ لائی تھی کاہرہ کے صدر دروازے پر اس کافلے نے ٹھہر کر شہر کا جائزہ لیا وہ ابھی اس فکر میں غلطان تھے کہ کافلہ میں انہیں کس مقام پر قیام کرنا چاہیے کہ ایک بلاند کامت شخص ان کے پاس چلا آیا وہ عام سا لباس زیب تن کیا ہوا تھا کافلے کا سردار ایک اجنبی کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر کسی قدر تشویش میں مختلع دکھائی دیا وہ شخص مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور سب لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے انہیں کاہرہ میں خوش آمدید کہنے لگا کافلے کے سب آرقین اس کی جانب شکوک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے وہ سب کاہرہ میں نووارد ضرور تھے مگر فان تجارت کے اسرار اور رموز سے بھی خوب واقف تھے آئینبی کی اس غیر متوقع حرکت پر انہیں جس قدر تشویش لاحق تھی آئینبی نہائید خوش احلاق نظر آ رہا تھا کچھ ہی دیر میں آئینبی نے ان سے یہ معلوم کر لیا کہ وہ کاہرہ میں پہلی بار آئے ہیں اور انہیں اپنے قیام کے بنباس میں کسی قدر مشکل کا سامنا ہے آئینبی نے بلا دریغ اپنی حدمات پیش کر دی ان کے انکار کے باوجود انہیں ساتھ لے کر کاہرہ کے ایک مسروف بازار کی جانب بڑھ آیا اور ایک معروف سرائے میں انہیں ٹھین نے کا مشورہ دیا کافلے کے نصرانی سردار نے اس سرائے کے انتحاب کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا اس نے معذرت کرنا چاہی مگر جانے اس عجنبی کے لہجے میں کیا بات تھی کہ وہ اس کی بات کو رد نہ کر سکے وہ عجنبی انہیں اس سرائے میں چھوڑ کر آنن فانر رخصت ہو گیا کافلے کے سب افراد اس کی حرکت پر تزبزب کا شکار ہو گئے کافلے کے کچھ لوگ یہ گیا سارائی کرنے لگے کہ وہ عجنبی نیایت چالاک اور مکار قسم کا نصرباز ہے جو انہیں اپنے اعتباد میں لے کر کسی جال میں بسانا چاہتا ہے مگر وہ اس کی خوش اخلاقی اور اس نے سلوک کو کوئی نام نہ دے سکے کافلے کے سردار نے عجنبی کے معاملے کو فروخت میں مصروف رہے انہیں جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ ان کے مال کی نویت کے لحاظ سے وہی سرائے بہت موضوع تھی جہاں وہ قیام کیے ہوئے تھے نہ صرف ان کے مال کی فروخت کے لیے مطلقہ بازار اس سرائے کے قریب تھے بلکہ دوسرے بازاروں کی نسبت تن بازاروں میں منافع کی شرح زیادہ تھی اس حقیقت کے ادراک نے ان کے دل میں اینبی کے لیے وقت بڑھا دی ایک ہفتے کے محتصر قیام میں ہی وہ اپنا تمام مال بیج کر فارغ ہو چکے تھے کئی تاجروں نے ریشم اور دیگر اجناس کا زخیرہ کرتے ہوئے اپنی واپسی کا سامان تیار کر لیا وہ قاہرہ سے واپسی کی تیاری میں مصروف تھے کہ اچانک وہ اینبی ان کے پاس چلا آیا وہ یکدہ مسائی نبی کی صورت اپنے کمرے میں دیکھ کر دم بخود رہ گئے